اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری گوئی ہے ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحقم حل کی طرف جانا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں سلوشنز کی طرف جانا ہے اور ہم سلوشنز کی طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس یہ جو مشکل وقت آیا ہے ہمارے جو بشمار لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس میں ابھی جیلوں میں گئے ہیں جو کہ شاید برائراز اس طرح سے اس معاملات سے جڑے ہوئے نہیں تھے ان لوگوں کو جیلوں سے نکالنا کارکنوں کو جیلوں سے باہر لانا یہ ہم سمجھتے ہیں ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہماری کلیکٹیو ذمہ داری تھی کہ وہ نہ ہوتا اور وہ انفورچنیٹلی ہوا لیکن اس میں بشمار جو بے گناہ کارکنان اندر گئے ہیں ان کو جیلوں سے باہر لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور وہ ہم نے اپنے ذمہ داری ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی بڑی اچھی گفتگو رہی ہے تمام ہی لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیسے ہم آگے نکال پاتے ہیں ہم نکال لیں گے کہ اب عمران اسماعیل صاحب سے سوال نہیں کرتے 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 سوال ہے سوال نہیں کرتے سوال نہیں کرتے سورج موسیقی 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 تمام ہی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہم نے رابطہ کیا عاطف خان صاحب سے شہرام طرح کئی یہ تمام لوگ جو ہیں ان سے ہم نے رابطے کیے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم یہاں ملنے آئے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری بوئی ہے ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستقم حل کی طرف جانا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں سلوشنز کی طرف جانا ہے اور ہم سلوشنز کی طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس یہ جو مشکل وقت آیا ہے ہمارے جو بشمار لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس میں ابھی جیلوں میں گئے ہیں جو کہ شاید برائراز اس طرح سے اس معاملات سے جڑے ہوئے نہیں تھے ان لوگوں کو جیلوں سے نکالنا کارکنوں کو جیلوں سے باہر لانا یہ ہم سمجھتے ہیں ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہماری کلیکٹیو ذمہ داری تھی کہ وہ نہ ہوتا اور وہ انفورچنیٹ ہوا لیکن اس میں بشمار جو بے گناہ کارکنان اندر گئے ہیں ان کو جیلوں سے باہر لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور وہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی بڑی اچھی گفتگو رہی ہے تمام ہی لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیسے ہم آگے نکال پاتے ہیں ہم نکال لیں گے اب عمران اسماعیل صاحب سوال نہیں کرو سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کیا سمجھتے ہیں